اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو این ایڈر ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی لیوان ہیئر سیرم کا ریویو جو کہ مجھے یوز کرتے ہیں تقریباً پندرہ سے بھی زن ہو گئے ہیں اور اب میں نے آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرنے کا سوچ ہے تو جی یہ بہت ہی زبدست ہے میں اس کو ریکمینڈ کروں گی تو ہیئر سیرم جو ہے وہ آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے جن کے فریز ہوں ہیئر میں یا ایسے پھٹے پھٹے سے رہتے ہوں اور زیادہ مطلب الجھے ہوئے رہتے ہوں ان کے لئے بہت اچھا ہے تو یہ جی میں نے لیوان کا جلی ہے یہ مجھے ملا ہے فور ہنڈرڈ سمتھنگ میں ملا تھا تو اس پہ سارے انسٹرکشنز اس کی لکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے گیلے بالوں میں یوز کرنا ہے پہلے تو کنگی کرنے سے پہلے یوز کرنا ہے اس طرح سے فیو ڈروپس آپ نے ہاتھ پہ لے لینے ہیں اس کے بعد اپنے ہیئرز پہ لگانا ہے لیکن آپ نے اس کو سکیلپ پہ نہیں لگانا صرف ہیئرز پہ لگانا ہے روٹ سے نہیں سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے لگا لیں پانچ سے چھے ڈروپس جہاں وہ کافی ہو جاتے ہیں فل بالوں میں اگر آپ کے بال لمبے ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کیلپ سے نہیں شروع کرنا ایک دوری چھوڑ دینے اور نیچے تک پھر لے آنے ہیں بالوں کے جو ٹاپ ہے ادھر وہاں تک لے آنے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بالوں کو کوم کر لینے ہیں یہ اس پر سارا طریقہ لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے بالوں کو پہلے درائے تھوڑا سا کر لیں ٹوول سے اس کے بعد جو ہے سیرم اپلائے کر کے دن کوم کر لیں درائے کے لئے بھی اس طرح لکھا ہے اپنے کے فیو ڈرابز لے لیں آپ صرف بالوں کی اینڈز جو ہیں ان پہ آپ لگائیں تو آپ کو کوم کرنے میں ایسی ہوگا تو بال کم ٹوٹیں گے اس کو سوفٹ رہ جائیں گے اور یہ اتنا اچھا ہے کہ اویلی بلکل بھی نہیں بالوں میں ہوتا تو بہت ہی اچھا رہ جاتا ہے تو میں اس کی پیکنگ آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے یہ چھوٹی سی بوٹل ہے اس طریقے سے ہے تو آپ اس کی کچھ فیو ڈرابز جو ہیں میں اتنا یوز کر لیا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے لازمی آپ لوگ کو یوز کریں جن کے بال جو ہیں تھوڑے سے مطلب کرل ہیں جن میں یا رف رف سے رہتے ہیں ڈرائی رہتے ہیں تو وہ لازمی یوز کریں سیرم جو ہے وہ اچھا ہے بالوں کے لئے فریز کو جو ہے بیسیکلی کنٹرول کرتا ہے تو اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کچھ اس کے ڈرابز لے لیں آپ اپنے پام پر اور اس کو مکس اپ کر کے اپنے ہیرز پر سمپلی اپلائی کر لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اتنا کافی ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے ہاتھوں پر ہی تھوڑا سا مکس کر کے تو کیونکہ میں نے ابھی شاور لیا تھا گیلے بالوں میں آپ نے اس کو لگانا آپ نے اس کو ڈرائی بالوں میں نہیں لگانا یہ دیکھیں اس طرح سے گیلے بال ہیں تو آپ اس پر یہاں سے سٹارٹ کریں اور اینڈ تک اس کے کورنر تک لیں آپ نے ان کو بلکل بلکل بھی سکیل پر نہیں لگانا تو یہ آپ کے بال خراب ہو جائیں گے اگر آپ سکیل پر لگائیں گے تو بالوں پر ہی بس لگانا ہے انڈ تک لیا ہے اس طرح سے رب کر کے اور اس کے بعد جب آپ نے لگا لیا تو دین آپ اس کے اندر برش کر لیں تو آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ اس کا ریویو اچھا لگا گا تو میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں اگر آپ کے بس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اور بھی ہیئر سیرم لے سکتے ہیں آج کل تو مارکٹ میں بہت زیادہ کمپنیز کے ہیئر سیرم اویلیبل ہیں کوئی بھی آئیل بھی ہو سکتا ہے اس کی بجائے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو وہ اپنے بالوں میں آپ اس طرح سے اپلائی کر کے تو پھر آپ اس کام کریں تو آپ سارا دن آپ کے بال اچھے رہیں گے اڑے اڑے سے نہیں رہیں گے رف نہیں لگیں گے ڈرائی نہیں لگیں گے ان میں ایک اچھی سی سمود اور شائنس آ جاتی ہے تو وہ آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھی ہے تو جی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے پکایا کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو جی آج بنایا رہی تھی میں کوفتے تو اس کے لئے جو میں نے کوفتے تھے وہ میں پہلے سے جو ہے بنا کے میں نے فریز کر لیے تھے تو وہ ایزی رہ جاتا ہے کہ آپ جلدی سے مثالہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے کھانا تیار کر لیں یہ دیکھیں جی بال کام ہو گئے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے جی تو یہ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اچھا جی تو میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں اپنے کھانے کے بارے میں میں نے جی سالن بنانے کے لئے جو آج ہے پیاز اور ٹوماٹر اور لسنا درکھ شیک کر کے پہلے سے میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں تو آج مزید اور کیا تھا تو یہ ہی پیازوں کو میں ہلکا سا براؤن کروں گی بہت گولڈن براؤن نہیں کرنے لائٹ سا بھون رہی ہوں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے اب ادھر ہم ہم اس میں ٹومیٹو ایٹ کریں گے بہت زیادہ 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 بھون سے اس سے چھوڑے بہت زیادہ بہت زیادہ وہ اس کو کور کرتے ہیں تاکہ اس کا مسائلہ اچھا چیز ہے وہ گریوی بن جائے یہ بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نمک وغیرہ کریں گے تصریباً ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون گرم مسالہ کیونکہ کوکتوں میں بھی ڈالا تھا اور ایک ٹیسپون نال میچ مصالہ کیونکہ کوکتوں میں بھی ڈالا ہے ہمارا بتاؤں گھون چکے ہیں اس کے اندر تقریباً دو گلاس یا ڈیل گلاس ہر کے بھائیں جتنا آپ کو پوشی چاہیے ہو اس کو بوائل کرتے ہیں ایک جیسے ہی اس کو بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر جو ہمارے کوفتی ہیں وہ ایڈ کریں گے کور کر دیتے ہیں اور اوبالہ میں دیتے ہیں پانی کو بوائل آ رہا ہے جی اس سٹیچ کے اوپر جو ہے اپنے اوبالتے ہوئے پانی کے اندر ہماری کوفتی میں نے ان کو بنا کے رکھ دیا تھا اس کو آپ نے اس میں کے کر کے ڈال دے جائیں اگر آپ کو اسی طرح ہی بنا کے آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جیسے آپ کو بنانے ہو نیکسٹ تو آپ اسی طرح گریوی بنائیں اور یہ کوفتی اس کے اندر ڈال دیں سارے کوفتی میں نے اندر ڈال دیں اب ادھر ایک ٹپ ہے کہ آپ نے اس کو فل کور نہیں کرنا آپ نے اپنے جو لیڈ ہے اس کو اتنا سا کھول کے رکھنا ہے اور آج آپ نے درمیانی رکھنے یہ ایک ٹپ پیسے آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوگئے اگر آپ اس کو فل کور کر دیں گے تو وہ کوفتے بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے نرم ہو کر آپ نے اتنا سا اس کو اوپن رکھنا ہے اور آنچ آپ نے اس کو درمیانی رکھنا ہے میڈیم فلیم ٹھیک ہے تو میں آپ کو پھر اس کے بعد ملتی ہوں دس سے پندرہ میند بعد یہ دیکھیں تھی ماشاءاللہ ان کو آپ نے ہلانا نہیں ہے بس ایسے ہلکا ہلکا سا ایسے سائیڈوں سے کر دیں اس کی گریوی آپ دیکھ لیں آپ نے جتنا رکھنا ہو اتنا ہی آپ کو اس کو پکائیں کھوز تب ہی گل جائے اچھی طریقے سے اس کو کھوڑ دیری کیلئے اور رکھتے ہیں درجک دیکھیں بہت اچھی سی اس کی گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی میری یہ ریسیپی اچھی لگے ہوگی لیوان سیرم کا ریویو اچھا رکھا ہوگا تو کمیٹس میں لازمی بتائیے کہ اپنا بہت خیال رکھے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کریں لائک ضرور کر دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی